لڑائی کے دوران چیرے کو کالا کر رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ مرگے کا وزن زیادہ تو نہیں ہے اگر مرگے کا وزن دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے کہ افسول کی برابر مقدار نکال لی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہ گتہ میں نے لیا ہوا ہے اس سے آپ نے اگر مرگا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے دو عصے کر لیں خوراک کے یہ دو عصے آپ کے خوراک کے ہو جائیں گے ٹھیک ہو گئے اتنا سا گوڑا آپ نے لے لینا ہے آدھے انچ کا لے لیں ایک انچ کا لے لیں اس کو آپ نے پانچ میلی گرام یعنی کہ یہ جو انجیکشن ہوتا ہے نا اس میں آپ نے نکال لینا ہے یا کسی سویٹ آکے آپ نے پانی میں حل کر کے اتنا آپ نے دوستو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں خریصے ہوں گے میں آپ کا بھائی مہر عزیز آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے سیل مرگوں کو نزلہ زکام یا ریشہ ہو جاتا ہے یا مسلسل کھر کھر کی آواز آتی ہے یا پھر آپ جب مرگوں کو لڑاتے ہیں تو ان کا چہرہ ایک دم سے بلیک ہو جاتا ہے یا کھانا کھاتے وقت ان کا چہرہ بلیک ہو جاتا ہے اس کی وجوات کیا ہوتی ہیں اس کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے اور نزلہ زکام میں آپ نے کیں چیزوں کی احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے جس سے آگے چال کے مرگے کو دمے کی بیماری نہ ہو دمے کی بیماری ہوتی ہی ریشے کی وجہ سے ہے سٹارٹ نزلے زکام سے ہوتی ہے چھوٹی موٹی الرجی سے ہوتی ہے پھر بڑھتے بڑھتے دمہ بن جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو دوں گا اور مکمل ایک پیکج ویڈیو آپ کے لئے بنایا ہے ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھئے گا مجھے کیونکہ ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ بھائی میرا جو مرگہ ہے وہ میں لڑائی کرتا ہوں تو وہ بالکل اس کا جسم بھی کالا ہو جاتا ہے آج اس تمام چیزوں کا جواب بھی آپ کو دوں گا اس کا حلاج بھی بتاؤں گا فرسٹ اف آل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں لڑائی کے بہت زیادہ خلاف ہوں جو کہ میں نے کرا لی اس کے لئے میں ہمیشہ توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی سے اس کی لڑائیوں کی معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے کافی زیادہ اپنے برڈز اس میں گوائے بھی ہیں کافی زیادہ جتوائے بھی ہیں لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا گناہ ہے آپ کے زمرے میں آتا ہے لیکن یہ جو دمے کی بیماری ہے ایک بے زبان ہے اس کے علاج کیلئے بتا رہا ہوں اگر فائٹ کی کوئی ٹیکٹس ہوتی تو آپ کو کبھی بھی نہیں میں نے بتانی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرا نمبر مت مانگا کیجئے کرے گا آپ سمپل آپ مجھے کومنٹ کر دیا کریں میں اس کے حساب سے آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا اور باقی فائٹ سے ریلیٹڈ میں آپ کو کوئی بھی ایسی ٹیپس نہیں دینے والا جس کا جو ہے کہ مجھے گناہ ملے یا پھر میں اپنے سارے پہ اس کا گناہ لوں اور نہ ہی آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ کہیں پہ لڑائی والی ویڈیو دیکھی ہوگی اور نہ ہی میں اس چیز کا شوق کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو لڑائیوں کے لئے نہیں پیدا کیے بات کو اس طرف نہیں لے جاتے بلکہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں نزل زکام سے شروع ہونے والا یہ دمہ جو کہ آگے چال کے اگر آپ فائٹنگ کراتے ہیں یا بریڈنگ کرواتے ہیں تو آپ کے جو اصیل ہوتے ہیں ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں اس کا علاج بھی آپ کو بتاؤں گا سٹارٹ سے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے یہ نہیں کہ جب آپ کا برڈ کافی زیادہ بیمار ہو جائے تو اس کے بعد آپ علاج کریں اس کے بعد یہ سکسٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے یا تو مرگا ٹھیک ہو جائے گا یا تو پھر ہمیشہ اسی بیماری کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا جتنے وقت تک اس نے زندگی گزارنی ہے علاج ہوگا کیونکہ مرگوں کی تقریبا سٹرکچر اور بارڈی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مرگیوں میں بھی اگر یہ بیماری آتی ہے تو آپ اس کا بھی علاج کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ دیسی مرگیوں کا کیا کرتے ہیں کہ ذرا سا بخار یا کھر کھر آتی ہے تو سیدھا زبا کر کے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اگر کسی مرگے ایک ساتھ دل لگایا ہو اور اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سپیشل بینے بنائی ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لئے آپ کے مرگوں سے جو کھر کھر کی بیماری ہے یا نزلہ زکام کی بیماری ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کر سکیں گے کیونکہ نزلہ زکام نرملی ہر سال اپنا ویرس اپنی شکل چینج کر کے مرگیوں کے پر اٹیک کرتا ہے جو کہ پھر تھوڑا بہتر نزلہ زکام لگتا ہے تو اس کو آپ بہت آسانی سے حل کر سکیں گے اور اگر آپ اس کا علاج کر لیں گے تو اس علاج کے بعد آپ کے مرگوں میں بلکل چانس کم ہو جائیں گے کہ اس کو دماؤ خاص کر کے پٹھے اگر آپ نے پالے ہوئے تو ایک بھی منٹ کو ضائع کیے بھی نہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے یار دوستو سبسکرائب کر لو آپ سب کے لئے بہت زیادہ میند کر کے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیا کرو اس سے اور کچھ نہیں ہوتا بس صرف اور صرف میری اصلاف ضائع ہو جاتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے اور ایسے اچھے اچھے ویڈیوز بناو تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جب آپ لوگوں کا جو مرگا ہوتا ہے جو پٹھے کی لیول سے آپ نے بڑا کی ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ لازمی ان کو کبھی نہ کبھی کھر کھر کی بیماری آ جاتی ہے جس کا آپ چھوٹا موٹا ٹوٹکا جو ہے یوٹیوب سے کسی بھی ویڈیو سے دیکھ کر لگا کے کھر کھر تو وقتی طور پر دور کر لیتے ہیں لیکن آپ وہ کھر کھر سے نکلنے والا جو ریشہ میدے میں جاتا ہے آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو آج بہت ہی شارٹ اور بہت ہی چھوٹے طریقے سے آپ کو بتاؤں گا بہت ہی فاس طریقے سے بتاؤں گا کہ اس کا آپ نے علاج کس طریقے سے کرنا ہے صرف چار پانچ دن میں آپ یہ کھر کھر کا جو برڈ کے اندر جو کھر کھر کی بیماری آئے گی یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کے بعد پھر دمے کی بیماری آتی ہے اگر آپ کھر کھر کا علاج کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد فائٹ کرتے ہوئے مرگوں کو دمہ آجاتا ہے دمے میں دو تین قسم کی وجوات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دمہ آتا ہے ایک دمہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اکثر آپ لوگ مرگے کو لڑا رہے ہوتے ہیں یا مرگی کے ساتھ کراس کرا رہے ہوتے ہیں مرگی باغ رہی ہوتی ہے مرگا اس کے پیچھے باغ رہا ہوتا ہے تو مرگے کو سانس چاڑ جاتی ہے مو کھول کے سانس لیتا ہے فائٹ میں بھی وہ ایسے کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی بس اب مجھ سے وہ لڑائی نہیں ہوتی سب سے پہلی بات دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ بڑے مرگوں کو کبھی بھی مت لڑایا کریں جو جس حساب سے مرگا ہوتا ہے اسی حساب سے دیکھیں سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ ملک کے لیے وطن کی لڑائی کے لیے بھی اگر فوج میں برتی ہوتا ہے تو فوج بھی اس کو جوانی تاکہ اپنے ساتھ رکھتی ہے اور جوانی میں ہی اس کو ریٹائر کر دیتی ہے اس وجہ سے کر دیتی ہے کہ بڑاپے میں پھر ان سے لڑائی نہیں ہوتی وہ حسست ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے مرگے بھی ہوتے ہیں بڑاپے میں وہ حسست ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی بیماری ہیں جو ان کے ساتھ جینیٹیکلی چال رہی ہوتی ہیں کھلی گدی کا مرگا ہوتا ہے اس کو آپ دوبارہ سے لڑائیں ایسے مرگوں کو آپ لڑائیں گے تو یہ صرف اور صرف آپ کے اوپر عذاب اور گناہ ہوگا تو کوشش کیا کریں کہ بڑے بڑے مرگوں کو نہ لڑائے کریں جب بھی آپ نے مرگا لڑانا ہو پچی سو گرام سے لے کر اٹھائی سو انتی سو گرام کے میڈ میں جو اس کا ویٹ آتا ہے ایسے مرگوں کو لڑائے کریں کیونکہ وہ پرتیلے بھی ہوتے ہیں ان کی پائٹنگ سٹیلز بھی اچھے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں وہ وہ لڑائے کریں اور ایسے مرگیں جن کے آپ کو پتا نہیں ہوتا اچانک سے آپ کو پتا لگتا ہے دمہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگر آپ کا پتھا چوزہ نہیں چوزہ کا علاقہ طریقہ کار ہے پتھے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تین مہینے سے اوپر ہو جاتا ہے جس کے پار وغیرہ نکل آتے ہیں پتاروں علاج کا یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے علاج کرنا ہے انشاءاللہ عزیز آگے چال کے دوبارہ کھر کھر بھی نہیں ہوگی اور اگر کھر کھر ہوتی ہوگی تو چھوٹی بھوٹی ہوگی زیادہ نہیں ہوگی آپ نے یہی طریقہ استعمال کر رہا ہے اور لانگ لاسٹنگ میں چال کر آگے ان کا یہ کھر کھر کی بیماری دمے میں نہیں بندے گی چھوٹا موٹا ریشہ نزلہ زکام جو ہوتا ہے یہی آگے چال کے دمے کی بیماری بنتا ہے اس کے علاوہ جو فیٹی لیور ہوتا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جن مرگوں کے جگر بڑے ہو جاتے ہیں مطلب کلیجی جو ہوتی ہے اکثر آپ لوگوں نے کھائی ہوگی وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے اگر اس پر چربی آ جاتی ہے تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آتی ہے اور مرگے کا سکرنا خراب ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو خر خر کا نزل زکام کا علاج بتا دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلی چیز اگر آپ کے چوزے کو مطلب کہ پٹھے کو جو کے تین مہینے کا ہو گیا جس کے جسم کے اوپر پر نکل آئے ہیں تو آپ اس کو ایرینیک کے دو کترے بھی دے سکتے ہیں اوپر میں تصویر لگا دوں گا دو کترے دے کے بھی آپ اس کے ریشے کا علاج کر سکتے ہیں لیکن یہ ویبرومائسین جو ہندرڈ میلی گرام کی ہے یہ آپ یوز کریں تو یہ سب سے زیادہ اچھے ہوتی ہے چھوٹے چوزوں کے لیے آپ ایرینیک کا ایک کترہ استعمال کیا کریں اگر تو کام ہوں ان کی تو خر خر کی آواز نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ہوتا ہے کہ ناک بیٹھتی ہے اور بار بار چہرے کو جھٹکاتے ہیں اور ان کی ناک سے ایک عجیب قسم کی رتوبت ہو رہی ہے تو وہ اگر آپ اس کو پلائیں تو انشاءاللہ آپ کا چوزہ اسے ٹھیک ہو جائے گا لیکن بڑا اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ویبرومائسین کا کیپسول ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے ایک کاغذ کے اوپر پورا ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے دوز کتنی دینی ہے آپ نے زیادہ دوز نہیں دینی اگر آپ کا مرگا جو ہے کہ دوہزار گرام کا ہے بڑا مرگا ہے یہ میں نے بالکل کیپسول کو خالی کر دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا گتہ لے لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو برابر مقدار میں کرنے کے لیے ایسے مکمل اس طرح سے بنا لینا ہے تاکہ یہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کتنا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے کیپسول کی برابر مقدار نکال لی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہ گتہ میں نے اگلیا ہوا ہے اس سے آپ نے اگر مرگا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے دو عصے کر لیں خوراک کے یہ دو عصے آپ کے خوراک کے ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اگر مرگا ہے تو آپ کو دو کیپسول چاہیے ہوں گے اور اگر آپ نے پتھا رکھا ہوا ہے چھوٹا پتھا ہے آپ کا ایک کلو سے نیچے کا ہے ایک کلو کا ہے بارہ سو گرام کا ہے تیرہ سو گرام کا ہے مطلب دو کلو سے نیچے نیچے آتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یعنی کہ دو ہزار گرام سے نیچے نیچے آتا ہے تو پھر آپ نے اس کو چار خوراکیں کر لینی ہے بڑوں کے لیے آپ نے آدھا دھا کیپسول یوز کرنا ہے چھوٹوں کے لیے آپ نے ایک کیپسول کے چار اسے کر لینے ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے پھر آپ اس کو چاہیں تو پہلی خوراک کو جو ہے کہ آپ پہلے دن جو دیتے ہیں خوراک آپ نے ڈریک مرگے کے موں میں ڈال دینی ہے یہ والی خوراک آپ نے ڈریک مرگے کے موں میں ڈال دینی ہے رات کے ٹائم اور یہ والی دوسرے دن رات کو ڈالنی ہے یہ تیسرے دن ڈالنی ہے اور یہ چوتھے دن ڈالنی ہے لیکن چوتھے دن جب آپ یہ خوراک ڈالیں گے سمپل آپ نے ایسے گتے پر اٹھا لینی ہے اور آپ نے مرگے یا چوزے کے موں میں ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ طریقہ کار آپ غور سے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ افیکٹیو لگے گا یہ جو آپ کے مرگے کی کھرکھر ہوگی ایک دو تین اور چوتھی خوراک جب آپ دیں گے تو چوتھی خوراک کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اتنا سا گوڑہ آپ نے لے لینا ہے دیکھیں یہ آدھا انچ کا گوڑہ ہے اتنا سا گوڑہ آپ نے لے لینا ہے آدھا انچ کا لے لیں اس کو آپ نے پانچ میلی گرام یعنی کہ یہ جو انجیکشن ہوتا ہے اس میں آپ نے نکال لینا ہے یہاں گیسے سوئیٹ آکے آپ نے پانی میں حل کر کے اتنا آپ نے پانچ میلی لیٹر دوستو آپ نے لے لینا ہے پانچ میلی لیٹر دیکھیں آپ ادھر نظر آ رہا ہوں گا یہ ٹوٹل جو سرنج ہے یہ دس میلی لیٹر کی یہ آپ نے ہٹا لینی ہے آگے سے سرنج اس کو ادھر تک آپ نے بھار لینا ہے یہ دیکھیں ادھر پانچ تک آپ لے آئیں گے یہاں تک آپ نے بھار لینا ہے اور لاس ڈے پہ یہ والی خوراک دینے کے بعد آپ نے یہ گھڑ کا پانی بنا کر اس طریقے سے مرگے کے موں میں ڈال دینا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ کا مرگہ ایک دو دن موشن کرے گا پتلی بیٹھے کرے گا اوپر تصویر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا یہ بیٹھ آنا بہت ضروری ہوتی ہے کیا ہوگا کہ اس سے جتنا ریشہ ہوگا یہ سارا نکل کے مرگے کے میدے میں آ جائے گا پوٹے میں آ جائے گا پوٹے سے پھر بڑے پوٹے میں جائے گا اور وہ بیٹھ کے ذریعے باہر نکل جائے گا جب یہ نکل جائے گا تو آپ کا مرگہ مکمل صاف ہو جائے گا اور جب آپ گھڑ کا پانی پلائیں گے تو اس سے اس کو ایک دو دن موشن لگے رہیں گے یا ایک دن موشن لگے رہیں گے اگر نہیں بھی آتا موشن تو کوئی اتنے اشونی ہے اس سے یہ ہوگا کہ میدے کی مکمل صفائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ اچھی تکڑی خوراک دے کے اپنے مرگے کو دوبارہ سے اٹھا لیں گے دوبارہ سے وہ اپنے جو ہے کہ اس پہ آ جائے گا اپنی نارمل روٹین پہ آ جائے گا اور دوبارہ سے وہ ٹھیک تھاک ہو جائے گا اب اگلی بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مرگہ یہ تو آپ کو میں نے چھوٹے پٹھے کا بتایا اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو دمے کی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا مرگہ آیا اور وہ لڑائی کے دوران چیرے کو کالا کر رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ مرگے کا وزن زیادہ تو نہیں ہے اگر مرگے کا وزن زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کا دانہ کم کرنا ہے خاص کر کے باجرہ جو ہے وہ آپ نے کم کرنا ہے اور اس باجرے کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دن میں دو بار دینے ہیں جہاں پہ آپ تین بار دینے ہیں وہاں پہ آپ نے دو بار کرنے ہیں اور میں ہمیشہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک پہوہ رکھا کریں پچاس میلی گرام کا تو پچاس میلی گرام صبح دیا کریں اس کو جس طرح میں نے آپ کو یہ ملی لیٹر بتایا اسی طرح کا ملی گرام کا بھی ہوگا دبا اس کو دیں شام کو دیں اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پراتھا بالکل بھی نہیں ڈالنا اکثر یہ ہوتا ہے آپ کے مرگوں کو دمہ تب لگتا ہے جب آپ کریس کرواتے ہیں کروا کر تو اس کریس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مرگے کے جسم میں چربی آ جاتی ہے وہ چربی جو ہے دل کی رگوں کے قریب ہوتی ہے پھپڑوں کے قریب ہوتی ہے کلیجی کے اوپر ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرگے کا سٹیمنہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ آپ نے زیادہ سے زیادہ خوراک اس کو دینی ہوتی کہ وہ پار وغیرہ نکالے اپنی کریز کو پورا کرے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹورا نہیں دیتے تو آپ دانہ کھلا کے کوشش کیا کریں تیس چالیس منٹ اس کو ٹورا دیں تیس منٹ دیں پندرہ منٹ دیں اس کو ٹورا دیا کریں تھوڑا گھمایا کریں ٹورا کہتا ہے یہ مطلب اس کو واگ کروایا کریں تاکہ اس کا کھانا عظم ہو جائے تو اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے تو آپ کھڑے میں دو تین ڈنڈے لگا دیں تاکہ کبھی اڑ کے وہ اوپر جائے اڑ کے نیچے آئے اڑ کے اوپر جائے اڑ کے نیچے آئے اس طریقے سے بھی اس کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی کافی زیادہ اور کوشش کیا کریں کہ جو بند مرگے ہوتے ہیں ان کو کم خوراک دیا کریں زیادہ نہ دیا کریں کیونکہ وہ پھر موٹا ہونے شروع ہو جاتے ہیں موٹے ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو سانس کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آگے چال کے دمے میں بدل جاتی ہیں اور پھر مرگا آپ کا بلکل لا علاج قسم کا ہو جاتا ہے اور لڑائی کے لیے ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ مرگا لیں تو اس کی ناگ دیکھ لیا کریں کھلی ناگ والے مرگے کو لڑایا کریں چھوٹی ناگ کی جو سراخیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی اکثر مرگوں کو سانس بہت زیادہ جو ہے کہ چڑھتا ہے ان کو سانس میں آتا وہ لڑائی کے قابل مرگیں نہیں ہوتے تو یہ چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ اگر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ اپنے مرگوں کو اچھی صحت میں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے چھوٹے پٹھے کے لیے لیکن مرگے کے لیے آپ نے دو خوراکے بنانی اور چہر کیپسول لینے اور طریقہ کار یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے ایک دن دو دن چار دن لازمی یہ ویبرومیسین دینی ہے کیونکہ یہ انٹی بیوٹک ہوتی ہے تو اگر اس کے علاوہ میں انجیکشن کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ انجیکشن کے اوپر آپ اپنے برڈ کو مت لیا کریں انجیکشن اس صورت میں لگایا کریں جبکہ بلکل آپ کو لگے گا تو یار اب یہ مر جائے گا فاسٹ جو ہوتا ہے ٹریٹمنٹ آپ نے بلکل ڈے بائی ڈے جو ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے ایک دن کا اس میں آپ آپ جو ہے نا بلکل بھی یوز نہ کیا کریں یہ آپ جو ہے کہ بڑے مرگوں کے لیے چھوٹے چوزوں کے لیے کسی چیز کے لیے بھی یہ یوز نہ کیا کریں اب یہ جو ایک ایمل ہے اس ایک ایمل کے برابر جو ہے اس کی یہ یونٹس ہیں یہ سو یونٹ ایک ایمل کے برابر ہیں تو آپ اس میں یہ ایک سی سی زیادہ تر پنسولین ایک لاکھ آپ لگاتے ہیں جو بھی لگاتے ہیں تو آپ نے اس میں ایک سی سی اتنی آپ نے لگانی ہوتی ہے مطلب اگر آپ نے ایک ایمل لگانی ہے ملی لیٹر لگانی ہے اگر آپ نے ایک ملی لیٹر نہیں لگانی ہاف ملی لیٹر لگانی ہے تو آپ اس کو ادھر سکسٹی پہ بھی لاکر لگا سکتے ہیں اور اس کی جیک ہے یہ سوئیپ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ کوشش کیا کریں کہ مرگے کو جب آپ لگاتے ہیں تو اس کے آدھے جو اس کی آدھی ہوتی یہ سرنج آدھی لگایا کریں فول اندر نہ کیا کریں اگر فول بھی چلی جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلکل تھوڑی سی اندر یہ گسا دیا کریں اور اس کو آرام کے ساتھ بلکل ایسے پریس کر کے آپ لگایا کریں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ لگانا سینے میں ہوتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس نوبت تک مرگے کو لائی نہ کریں کہ اس کو انجیکشن وغیرہ لگانے کی ضرورت پڑے تو آپ یہ کوشش کیا کریں کہ اوریلی ساپ علاج کر لیا کریں یہ جو میں نے آپ کو علاج بتا ہے یہ بہت زیادہ محصر علاج ہے اور اگر آپ کو بڑا مرگا مل جاتا ہے اور آپ دیسی طریقے سے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو بڑا مرگا مل جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں اس کو کوئی انگلیش دعائی نہیں دینا چاہتا ہے تو سب سے آسان آپ یہ کریں چار عدد آپ نے خجوریں لے لینی ہے کالی والی خجور آپ لے لیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دو لینا اس کو آپ نے نکال دینا ہے یہ بہت زیادہ محصر علاج ہے یہ میرا پرانا علاج ہے یہ جب آپ کریں گے تو اس سے بھی آپ کے مرگے کا جو دمہ ہوگا وہ مکمل طریقے سے ختم ہو جائے گا لیکن یہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہے دیسی علاج ہے اس میں آپ کے دو ہفتے لازمی لگ جائیں گے اس کے بعد آپ کا مرگا جو ہے بلکل کوکی ہو جائے گا اور ہر طرح کی اس کی جو اندر کی جو ایشیو ہوں گے پھپڑوں کے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لئے آپ نے چار عدد خجورے لینی ہے خجوروں کو آپ نے دو لینا ہے دو کرن کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دو بڑے چمچ پانچ ایمل یعنی کہ پانچ جو ہوتی ہے نا چمچ بڑے جو چاول کھانے والی جو چمچ ہوتی ہے وہ آپ نے لے لینے خشخاش کے اس خشخاش کو آپ نے طویعے کے اوپر ہلکا لکا بھون لینے اس بھونے جو ہوں گے نا آپ کی خشخاش اس کو آپ نے خجوروں کے اندر مکس کر لینا ہے اس کو بھی مکس کر لینا اور چار عدد آپ نے سبز علیچیں لینی ہیں جو جو کعوے میں ڈلتی ہیں بلکل گرین کلر کی کالی علیچیں نہیں لینی سبز لینی ہے کالی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے آپ نے سبز علیچیں لے لینی ہے اس کا چھلکہ آپ اوپر سے اتار دیں اندر جو بیچ ہوں گے ان کو بھی آپ اس میں ڈال دیں وہ بھی چار عدد ہی آپ لے لیں اس کو اچھے طریقے سے آپ کوٹ لیں ماجون سا بنا لیں اور روز آپ جو ہے نا وہ اپنے جو مرگی ہے اس کو آپ نے بالکل اتنا سا روز رات کو آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی پھپڑے کی دعائی دینی ہوتی ہے مرگے کو رات کو دینی ہے اور پانی آپ نے مرگے سے اٹھانا ہے آپ نے اس کو پانی نہیں دینا وہ اندر جدر جدر تک جائے گی جتنے عرصے تک رہے گی اس کا وہ حال ہوتا جگہ پانی آپ دیتے جائیں گے تو پرابلم یہ ہوگا کہ آپ کے مرگوں کی جو بیماری ہوگی وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جائے گی اور جو پانی رات کو دینے والا ہوتا ہے ٹھنڈے موسم میں یہ ایک طرح کی دعوت دینی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مرگے کو کوئی بھی بیماری لگوار ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اپنے مرگے کو وہ رات کو کھلا دینی ہے اس کے بعد اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور صبح جو آپ نے دانہ دینا ہے دانہ دینے کے بعد تھوڑا سا آپ نے اس کو گھما دینا اور یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ چکنی روٹی یا پراتھا دیں تو اس کے بعد آپ پانی بالکل بھی اپنے برٹ کو نہ دیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سمجھ آئیے تو پلیز اپنے دوستوں کے سر لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنے تمام جو آپ کے شوک کے گروپ ہیں چاہے آپ کے فینسی برٹس کے ہیں چاہے آپ کے سیل برٹس کے ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ فارورٹ کریں تاکہ لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچے کیونکہ میں آپ کو وہی انفرمیشن دیتا ہوں جو کہ میں خود یوز کرتا ہوں اور آپ کو بتا رہوں آج دن تک ماشاءاللہ سے میرے کسی مرگے اچوزے میں خرخر کی بیماری نہیں آئی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کرم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی شوک شکار کو اسی طرح سے رکھیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ